بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین ام آباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی مختصن نشست کے اندر قرآن پاک کی سورہ الملک اس کا تفسیری خلاصہ پیش کرنے کی سہادت حاصل کروں گا دعا کریں اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے سورہ ملک جو ہے یہ مقی صورت ہے اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا سڑھ سٹھوہ نمبر ہے جبکہ نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا چھہترہوہ نمبر ہے اس صورت کی پہلی عید کے اندر الملک کا قلمہ مذکور ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ الملک کہتے ہیں حدیث پاک میں سورہ ملک کی بڑی برقات بیان کی گئی ہیں اسے نجات دینے والی اور حفاظت کرنے والی کہا گیا ہے اس صورت کی تلاوت عذاب قبر میں تخفیف اور نجات کا باعث ہے اس کی ابتداء میں اللہ تعالی نے موت و حیات کی حکمت بیان فرمائی کہ اس کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے کہ کون عمل کے میزان پر سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے اگلی آیات میں اللہ تعالی نے اوپر تلے سات آسمانوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا ایک بار پھر نظر پلٹ کر دیکھ لو کیا اس میں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ لو یعنی اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب یا جھول تلاش کرنے میں تمہاری نظر تھک ہار کر کام پلٹ آئے گی آسمان اول کے نیچے لا تعداد چمکتے تاروں کو اللہ تعالی نے کم کم سے تعبیر فرمایا ہے آیت نمبر آٹھ سے کفار اور جہنم کے محافظ کے درمیان جو مقالمہ ہوگا اس کا بیان فرمایا ان کی اعتراف جرم اور عذاب جہنم جب تک کہ مومنین کے لیے مغفرت اور بڑے عجر کا بھی بیان ساتھ فرمایا ہے آیت نمبر انیس میں اللہ تعالی نے فرمایا کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی نہیں روک سکتا آیت نمبر بیس سے اللہ تعالی کی مدد کرنے اور رزق عطا فرمانے کا بیان کیا گیا ہے آیت نمبر تئیس میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سننے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں مگر کم بندے جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں آخری عید میں فرمایا کہ آپ فرمائیے بھلا یہ بتاؤ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بیٹا ہوا پانی کون لا کر دے گا یہ تھا سورہ الملک کا تفسیری خلاصہ دعا ہے اللہ قریم کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے کی سیکھنے کی عمل پہ راہ کر عمل پہ راہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر وداوانا الحمدللہ رب العالمین